رنج لیڈر کو بہت ہے مگر آرام کے ساتھ تیس رکنی کافلہ جاتی ملازمین ماہ سو سوٹ کیسز پر مشتمل شریف خاندان کی شہانہ انداز میں جلا وطنی کی پور اسرار داستان اس جلا وطنی پر کون نہ مر جائے ہے خدا سنتا جا شرماتا جا رات کی تاریکی نے سب کچھ اپنے دامن میں سمیٹ رکھا تھا سناٹا چھایا ہوا تھا مگر اس کے باوجود امارت کے خاموش مکین جاگ رہے تھے روشنیاں جل رہی تھیں شاید کسی کا انتظار تھا پھر یہ انتظار جل دی اس وقت ختم ہو گیا جب اچانک گاڑیوں کی آمد کے شور نے ارد گرد کے پھیلے ہوئے سناٹے کو ختم کر دیا اب گاڑیوں کی ایک کتار امارت کے اندر داخل ہوئی کچھ مہمان شاید لائے گئے جن کا استقوال خاموشی کے ساتھ ہوا اس کے بعد تو ایک تانتہ سا بند گیا تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کوئی نہ کوئی گاڑی آتی پھر اس میں سے کوئی نہ کوئی مہمان اتارا جاتا اس کو اندر مہمان خانے میں لے جایا جاتا ان مہمانوں کے ساتھ بھاری بھاری انگنت سوٹ کیس بھی تھے جن میں معلوم نہیں کیا کیا بھرا ہوا تھا ان مہمانوں کی آمد کے بعد باہر پھر خاموشی پھیل جاتی البتہ امارت کے اندر چہل پھیل اور گہمہ گہمی تھی ہاں گاڑیوں کے آنے جانے کا سلسلہ بدستور قائم تھا امارت کے اردگرد سخت حفاظتی پہرا تھا اب اس امارت تک آنے والے تمام راستے سیل کر دئیے گئے کسی کو آنے جانے اور اس امارت کے پاس سے گزرنے کی اجازت نہ تھی البتہ اندر آنے والے مہمان مطمئن پرسکون اور خوش تھے ان کے چہروں سے خوش ہی چھلک رہی تھی جو چھپائے نہیں چھپتی تھی دوسری جانب یکدم ٹیلی فونوں کی کھنٹیاں بجھنے لگیں موبائل فون کھڑکنے لگے ہر ایک سے ایک ہی اطلاع ویڈ رہی تھی کہ ائرپورٹ کو بند کر دیا گیا ہے تمام کام بند کرنے کا حکم دے دیا گیا تھا کوئی پرواز نہ اٹھ سکتی ہے اور نہ ہی کسی پرواز کو ائرپورٹ پر اترنے کی اجازت ہے یہ اطلاع بہت حیرت انگیز تھی جنگل کی آگ کے مانند یکدم ہر طرف پھیل گئی ٹیلی فونوں کی گھنٹیاں مسلسل بجھ رہی تھی مگر اس کا کوئی علاج نہیں تھا دور دور اطلاع ہونے لگی دل دھڑکنے لگے اب یہ سوال ابرنے لگا یا پھر کوئی واقعہ رونما ہونے کو ہے اب اس طرح کا واقعہ رونما ہوگا یہ سوال بہت سے دینوں میں ابرھا اس کا جواب ڈھونڈنے کیلئے کوشش کی گئی ائرپورٹ کے جانب جانے اور دیکھنے کی کوشش کی گئی مگر ایک خاص حد سے آگے جانے کی اجازت کسی کو نہ تھی اور کچھ معلوم نہیں ہو سکا مگر سوائے اس کے کہ گاڑیوں کے ایک بڑی کتار کوئی ائرپورٹ کے جانب جاتے ہوئے دیکھا اس کتار میں ہر طرح کی گاڑیاں شامل تھیں ان میں وی آئی پی گاڑیاں بھی تھیں ان میں فوجی گاڑیاں بھی تھیں ان میں اور دوسری گاڑیاں بھی شامل تھیں مگر ان کے جو بھی مسافر تھے وہ مکمل طور پر خاموش تھے ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی زبان ہی نہیں ہے نہ ہی کسی اور طرح سے کوئی بات معلوم ہو رہی تھی اب بھی بات وہیں تک محدود تھی پھر بھی اشتیاق اور تجسس ختم نہیں ہو رہا تھا پھر اچانک ایک اطلاع ملی یہ ایسے اطلاع تھی جس پر کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا لوگ اس کو سچ نہیں مان رہے تھے بھلا یہ کیسے ممکن تھا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کیا کوئی اپنے مفاتات کی خاطر اس حد تک بھی جا سکتا ہے اس سے تو وہ بہتر تھا وہ تو فانسی چڑ گیا تھا مگر ملک نہیں چھوڑا تھا وہ تو ابھی تک جیل میں ہے اس نے تو کوئی معاہدہ نہیں کیا ہے اس کو تو مردعان کا خطاب بھی اس لیے دیا گیا ہے کہ جیل میں رہنے کے باوجود اس نے مسالیت نہیں کی بگر دوسری جانب ائرپورٹ کے اندر جس کے بارے میں باہر عجیب طرح کی باتیں بنائی جا رہی تھی دوسرا ہی منظر تھا اب امارت کے اندر موجود مہمانوں کو بڑی اور امدہ دو کوسٹروں اور ایک سفید مرسیڈیز میں بٹھا کر حفاظتی گاڑیوں کے سائے میں ائرپورٹ کی جانب لے جایا جا رہا تھا مہمانوں کا یہ تیس رکنی گروہ ان کوسٹروں میں اور گاڑیوں اور مرسیڈیز میں بیٹھ کر ائرپورٹ میں پہنچا وہاں بھی ان کو عزت اور تکریم دی گئی تھوڑی دیر میں ان کو چلنے کی اطلاع دی گئی سب نے اپنا اپنا دستی بیگ اٹھایا جبکہ بھاری سامان ان کے ملازموں اور ائرپورٹ پر موجود عملے نے اٹھایا پھر یہ کافلہ اس خصوصی جہاز کے جانب چل پڑا جس میں ان کو بیٹھ کر جانا تھا یہ خصوصی جہاز وی آئی پی حضرات کے لیے بنایا گیا تھا اس میں ہر طرح کی سہولت موجود تھی انہیں کے لیے تیار اس جہاز میں جیسے ہی یہ مسافر بیٹھے جہاز رنوے پر دوڑنے لگا آہستہ آہستہ جہاز اٹھنے لگا اس کے بعد فضاء میں بلند ہونے کے بعد وہ جہاز اپنی اس منزل کی جانب گامزن ہو گیا جس کو پہلے سے متین کر دیا گیا تھا جہاز میں بیٹھنے والے یہ مسافر پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کا خاندان تھا دسمبر دوہزار میں رمضان کے دوران پاکستان کے قریب ترین دوست ملک سعودی عرب نے پیشکش کی کہ اگر نواز شریف اور ان کے اہل خانہ کو جلہ وطر کر دیا جائے تو وہ انہیں علاج کیلئے قبول کر لے گا کیف اگزیکٹیو پرویز مشرف کی ایڈوائز پر صدر پاکستان رفیق تارل نے نواز شریف کی بقیہ سزائے قید معاف کر کے انہیں اور ان کے اہل خانہ کو جلہ وطن کر دیا وہ جلہ وطنی کی سعودی عرب میں گزاریں گے نصف شب کے بعد جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا یہ فیصلہ ملک اور عوام کے بہترین مفاد میں کیا گیا ہے نواز شریف کی ناہلی برقرار رہے گی ان کی املاک پر کرنے کا فیصلہ بھی تبدیل نہیں کیا گیا شریف خاندان اس کے تحت مارڈل ٹاؤن کی رہیشگاہ ہزیابیہ میلز اور برطانیہ میں واقعہ ہوتل سے دست بردار ہو گیا شریف خاندان کا سامان مارڈل ٹاؤن کی رہیشگاہ سے رائیبن بھیج دیا گیا نواز شریف کو رات بارہ بچ کر دس منٹ پر اٹک قلعہ سے اسلام آباد کے لیے روانہ کر دیا گیا سعودی عرب کے دو تیارے چکلالہ ائرپورٹ پر اتر گئے ایک نواز شریف ان کی اہلیہ اور بچوں کے لیے جبکہ دوسرے تیارے میں ان کے والد اور بھائی گئے تھے اتوار دس دسمبر دو ہزار کو صبح دس بچ کر پچپن میڈر پر نواز شریف اور ان کے خاندان کو سعودی عرب کے خصوصی تیاروں کے ذریعے حجاز مقدس روانہ کر دیا گیا نواز شریف کو صبح چار بجے آفیسرز میس میں لائے گیا میاں شریف ساڑھے سات بجے اور شہباز شریف ساڑھے سات بجے پہنچے کہ کلالہ ائرپورٹ پر نواز شریف روتے ہوئے والدین سے لپٹ گئے شریف فیملی کو دو کوسٹروں میں لائے گیا ویڈیو فلم بنائی گئی اس رکنی کافلے میں ذاتی ملازم بھی شامل تھے شریف خاندان سو سوٹ کیسوں میں سوان بھر کر ساتھ لے گیا یہ جہاز سعودی عرب کے شاہی خاندان کے استعمال میں آنے والا جہاز تھا اور اب اس خاندان کی منزل تھی سعودی عرب جہاں ان کو پاکستان کے حکمرانوں نے ایک ڈیل کے نتیجے میں مکمل آزادی سے شاہی محلات میں شہانہ سٹائل کے ساتھ دس سالہ آرام دے زندگی گزارنا تھی لیکن دوسری طرف ایک قانونی پیچیدگی نے سر اٹھایا سابق چیف جسٹس سجاد علی شاہ نے کہا کہ عدالت کو اطلاع دیئے بغیر نواز شریف کی سزا ماف کر کے جلا وطن کرنے سے قانونی پیچیدگی پیدا ہو گئی ہے یہ معاملہ کورٹ کی معرفت تیہ پانا ضروری تھا سزا یافتہ قیدی کی رہائی نے عدالتی نظام کے پرخش چھوڑا دیئے ملزم کی پروٹوکول کے ساتھ روانگی ایک بھیانک مزاک ہے ایک جانب تو نواز شریف صاحب اپنے کارکنوں کو اچانک چھوڑ کر سعودی عرب ایش و اشرت کی جنگی بسر کرنے کے لیے چلے گئے جبکہ پاکستان میں ان کے کارکنوں کو اپنے اندھے اخلاص اور اندھے اعتقاد کے عوض اب نہ کردہ جرم کی سزا بہتنا تھی ان میں سے بہت سے جیل میں اب بھی بند تھے جیسا کہ جوید حاشمی نے آٹھ سال تک جیل کٹی اور سیکڑو کارکن مسلسل جیل میں بند رہے جودری شجاعت شیخ رشید پرویز الہی علیم عادل شیخ جنرل ریٹائر عبد المجید کیپٹن حلیم صدیقی اور اجاز الحق جیسے کارکنوں کو جب اس ڈیل کا پتا چلا تو ان کے پاؤں تلے زمین نکل گئی جبکہ بہت سوں کے خلاف نواز شریف کا ساتھ دینے کے جرمے مقدمے بھی درد ہو چکے تھے جہاز اب اسلام آباد کی فضاؤں سے باہر نکر رہا تھا رفتہ رفتہ جہاز نظروں سے دور ہوتا گیا پھر اس کے بعد یک دم غائب ہو گیا اب لاکھوں مسلم لیگیوں کو آئندہ ایک عشرے تک مسلم لیگ اور پاکستان سے محبت کی خاطر اب بھوک غربت بے روزگاری کا شکار ہو کر مسائب و علم کا شکار ہونا تھا جلہ وطنی کے دوران نواز شریف کی رہیشگہ جدہ کے سرور پیلس کا نقشہ سوھیل بڑائج کچھ یوں بیان کرتے ہیں ایک دربار نوما بڑا ڈرائنگ روم ہے جس میں پچاس سے زائد افراد کے بیٹھنے کی جگہ ہے سرخ صوفوں اور دیدہ زیب غالیچوں کی وجہ سے ڈرائنگ روم دربار کا وسائل منظر پیش کرتا ہے محل کے تمام حصوں میں سنہری ٹیک ورڈ کا فرنیچر کرسٹل کے ٹیبل لیں رنگ برنگے پردے اور جگ مگ کرتے فانوس اس کی آرائش کو چار چاند لگا دیتے ہیں مرکزی حصے کے ڈرائنگ روم کے عقب میں ایک لمبا اور وسیح ڈائننگ حال ہے جس کی سنہری کرسیاں اور گولڈ پلیٹڈ کراکری اس محل کے مقینوں کے علی زوک کی آئینہ دار نظر آتی ہیں ڈرائنگ روم کے سامنے واش رومز کا حصہ ہے جبکہ اس کے سامنے ایک بڑا کچن ہے جہاں پاکستانی کانٹینینٹل عربی اور چائنیز فوڈ پکانے کا انتظام موجود ہے نواز شریف کے معصوم ورکرز کو جس طرح کے بدترین حالات کا دس سال تک شکار ہونا پڑا تھا اپنے ان معصوم ورکرز کو بھول کر سعودی عرب کے اہم شہر جدہ میں جس طرح کی زندگی دس سال تک بسر کرتے رہے اس کی ایک جلک معروف صحافی سحیل وڑائچ آپ کو دکھاتے ہیں یہ بات واضح رہے کہ جب یہ تحریر لکھی گئی تھی تو اس وقت میاں نواز شریف کے والد میاں شریف حیات تھے اور بھرپور زندگی بسر کر رہے تھے اور شریف خاندان میاں نواز شریف کے ساتھ جدہ میں مقیم تھا جدہ کے مرکزی کاروباری علاقے سے کئی موڈ کاٹتے ہوئے بلاخر ایک کشادہ سڑک کے مین گیٹ پر گاڑی رکی تو دل کی دھڑکن تیز ہو گئی کہ منزل مراد قریب آ پہنچی ہے یہی وہ جگہ ہے جہاں شریف خاندان مقیم ہے گھر کے دو ہی اہنی دروازے پر گاڑی نے ہارن دیا تو سعودی فوج کے مسلح گارز نے دروازہ کھول دیا اور فرنٹ سیٹ پر مانوس چہرے دیکھ کر پیچھے ہٹ گئے اور ساتھ ہی بگلی کمرے میں موجود اپنے حفاظتی روح میں چلے گئے سعودی فوج کے یہ گارز شریف خاندان کی حفاظت کے لیے ہر وقت یہاں موجود رہتے ہیں ہر آنے جانے والی کے خبر رکھتے ہیں اور مہمانوں کی عام دورفت کا مکمل دراج کرتے ہیں وقین کی اجازت کے بغیر محل میں داخلہ ممکن نہیں ہے گاڑی اہنی دروازے سے داخل ہوئی تو خوابوں میں نظر آنے والے محلات کی تعبیر سامنے موجود تھی مین گیٹ سے ایک بڑے محل کے نقوش نظر آئے گیٹ سے اندر جانے کیلئے ایک سڑک موجود ہے جس کے دونوں طرف بڑے بڑے وسیعوں اور ریز لان ہیں جن میں پام اور خجور کے درختوں کی کتاریں اور آرائشی روشنیاں نظر آ رہی تھیں لان کے ساتھ ساتھ سڑک گھومتی ہوئی محل کے بڑے حصے کے دروازے کے سامنے سے گزر کر پارکنگ لاٹ کی طرف جاتی ہے پارکنگ لاٹ میں پندرہ بیس گاڑیاں کھڑی کرنے کی جگہ تھی وسیع گرونز میں گھرے ہوئے کئی اکڑ پر مشتمل یہ گھر تین بڑے بڑے غیر منقسم حصوں پر مشتمل ہے گھر کا مرکزی حصہ اس کے ساتھ ہی ایک متوازی بگلی حصہ سب سے بڑا ہے اور مین گیٹ سے اندر آئیں تو پہلے یہی حصہ نظر آتا ہے اس حصے میں سابق وزیراعظم نواز شریف ان کے خاندان میاں شریف ان کی اہلیہ اور مریم نواز شریف ماں اپنے شوہر کیپٹن ریٹائر صفدر مقیم ہیں اس دو منزلہ حصے سے چند قدم پر بلکل متوازی محل کا بگلی حصہ ہے یہ بھی دو منزلہ ہے لیکن مرکزی حصے سے الگ اور ذرا چھوٹا ہے بگلی حصے میں میاں شہباز شریف ان کے اہل خاندان میاں عباس شریف اور ان کے اہل خاندان کے لواہ نواز شریف کے بہنوی سویل زیابت بھی مقیم ہیں محل نوما گھر کے مرکزی حصے مداخلے کے لیے ایک چھوٹا سا برامدہ ہے برامدے میں ایک بہت بڑا خوشنوما لکڑی کا دروازہ اندر کی طرف کھلتا ہے اندر داخل ہوں تو ایک چھوٹی سی انتظار گاہ ہے جس کے بگل میں ایک اضافی ڈرائنگ روم ہے جس میں زیادہ دیر بیٹھنے والے ملاقاتی تشریف رکھتے ہیں ڈرائنگ روم کے مدد مقابل ایک دفتر ہے جس میں نواز شریف کے عربی اور اردو جانے والے سیکرٹری عبدالوحاب بیٹھتے ہیں اسی دفتر میں کمپیوٹر اور دیگر دفتری سہولتیں موجود ہیں دن کے وقت ایک نوجوان ٹیلی فون آپریٹری ڈیوٹی موجود ہوتا ہے جبکہ شام کو عباس شریف کا صاحب زیادہ عزیز اپنی معصوم شرارتوں کے ساتھ ساتھ اپنے تایا نواز شریف کو انٹرنیٹ سے پاکستانی اخبارات کی اہم خبروں کے پرنٹ آؤٹ دکھاتا ہے اس چھوٹے دفتر کے ساتھ ہی ایک بڑا دفتر ہے جہاں میاں نواز شریف اپنے دن کا اکثر حصہ گزارتے ہیں ملاقاتیں کرتے ہیں لپشپ لگاتے ہیں اور بعض وقت اببا جی اور شہباز شریف کے ساتھ بیٹھ کر اپنے مستقبل کے تانے بانے جوڑتے ہیں اور شاید ماضی کی غلطیوں کا تجزیہ بھی کرتے ہوں گے نواز شریف کے دفتر کے ساتھ سے ایک طرف اوپر کے حصے پر جانے کے لیے سنگ مرمر کی سیڑھی ہیں اور ساتھ ہی لفٹ بھی لگی ہوئی ہے اببا جی اوپر کے حصے پر آنے اور نیچے آنے کے لیے لفٹ استعمال کرتے ہیں جبکہ خاندان کے اکثر افراد سیڑھییں استعمال کرتے ہیں سیڑھیوں کے سامنے اور گھر کے مقابل ایک دربار نمہ بڑا ڈرائنگ روم ہے جس میں پچاس سے زائد افراد کے بیٹھنے کی جگہ ہے سرخ صوفوں اور دیدہ زیب غالیجوں کی وجہ سے ڈرائنگ روم دربار کا سا منظر پیش کرتا ہے محل کے تمام حصوں میں سنہری ٹیک ووڈ کا فرنیچر کرسٹل کے ٹیبل لیمپ رنگ برنگے پردے اور جگمک کرتے فانوس اس کی آرائش کو چار چاند لگا دیتے ہیں مرکزی حصے کے ڈرائنگ روم کے اکب میں ایک لمبا اور وسیع ڈائننگ حال ہے جس کی سنہری کرسیاں اور گورڈ پلیٹڈ کراکری اس محل کے مقینوں کے آلہ زوک کی آئینہ دار نظر آتی ہیں محل کے مرکزی حصے کے اوپر کا حصہ رہیشی ہے جس میں شاندار لاؤنج اور بیڈ رومز موجود ہیں گھر کی خواتین اوپر کے حصے میں ہی مقیم رہتی ہیں جبکہ مرد حضرات نیچے آتے جاتے رہتے ہیں پانچ وقت کی نماز باجماعت ہوتی ہے شریف خاندان جمعہ کے روز جدہ کی مرکزی مسجد میں نماز آدھا کرتا ہے گھر کے تمام مرد کٹھے ہو کر گاڑیوں میں مسجد پہنچتے ہیں سعودی عرب کی حکومت نے شریف خاندان کو شاہی مہمان کا درجہ دے رکھا ہے انہیں سفر کے لیے ایک بلٹ پروف گاڑی اور چار سیاہ مرسیڈیز گاڑیوں کا اسکوارڈ دے رکھا ہے چار عربی ڈرائیور بھی سعودی حکومت کی جانب سے مہیا ہیں نامور صحافی محترم سلحی الوڑائج نے شریف خاندان کی ایش و اشرت کا تذکرہ کچھ اس طرح کیا ہے شریف خاندان کے سرور پیلس کے دو حصوں میں الگ الگ چار کچھن ہیں شہباز شریف اور عباس شریف بگلی حصے میں مقیم ہیں گھر کے مقین کھانے کے مینیوں میں بھرپور دلچسپی لیتے ہیں پاکستان کی شاید ہی کوئی نیمت ہو جو وہاں تازہ میسر نہ ہو اپنے قیام کے دوران وہاں تازہ تریر آم، کلیاں اور میتھی بھی کھائی جاتی ہے یہ سبزیاں وہاں پاکستان سے بھیجی جاتی ہیں گھر کے مرکزی حصے کے کچھن میں کوئی خصوصی ڈیش پکے تو اسے مرکزی حصے میں ضرور بھیجا جاتا ہے خاندان کے افراد جدہ سے باہر مکہ یا مدینہ جائیں تو شاہی مہمان خانے یا پھر ہوتل میں قیام کرتے ہیں جدہ میں قیام کے دوران زیادہ وقت اہل خاندان آپس میں گپ شب میں گزارتے ہیں شاعر نے کیا خوب کہا ہے قوم کے غم میں ڈنر کھاتے ہیں حکام کے ساتھ رنج لیڈر کو بہت ہے مگر آرام کے ساتھ